آج ہم ڈسکس کریں گے پروپریشن آف شوگر فرام شوگر کین کے بارے میں اور اس کو ہم شوگر انڈسٹری بھی کہتے ہیں یعنی کہ چینی کی سنت اب شوگر کو اگر دیکھا جائے چینی کو تو موسٹلی وہ کہاں سے حاصل کی جاتی ہے شوگر کین سے یعنی کہ گنے سے اس کے لیے گنے کی فصل جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے اور پھر ان گنوں سے چینی کو حاصل کیا جاتا ہے چینی جو ہے وہ گنوں کے اندر سے نکلنے والے رس کو جو ہے کانسنٹریٹ کر کے یا اگر ہم شورٹ فارم میں کہیں یا ہم ایزی فارم میں کہیں کہ اس کے رس کو جو ہے وہ مزید گاڑا کر کے جو ہے وہ چینی کو بنا لیا جاتا ہے لیکن اس کا کمپلیٹ پروسس ہم دیکھیں گے ابھی شوگر کین یعنی کہ گنے کی اگر بات کریں تو اس میں جو ہے سکروز موجود ہوتی ہے گلوکوز موجود ہوتے ہیں فرکٹوز موجود ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ بائیو مولیکیولز ہیں ان کے ساتھ ساتھ واتر موجود ہوتا ہے جی شوگر کین کے اندر فائبر موجود ہوتے ہیں جیسے لمبے لمبے سے ہمیں اس کے اندر جو ہے ریشے سے جب ہم چوستے ہیں ان کو تو ریشے سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی مٹیریل جو ہے وہ شوگر کین کے اندر موجود ہوتے ہیں ان تمام انگریڈینٹس میں اسے سکروز کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں اسے نتھار لیا جاتا ہے اللہدہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہی کنورٹ کیا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ چینی کی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے وائٹ کلر کے ایسے ہمیں کرسل سے ملتے ہیں تو وہ کس کے ہوتے ہیں جی وہ سکروز کے ہوتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چینی یا شوگر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شوگر ملز جو ہیں یا چینی کے جو کارخانے ہیں وہ فیلڈ سے قریب قریبیں لگایا جائیں جہاں پر مطلب یہ ہے کہ جہاں پر گنے کی فصل کاشٹ کی جاتی ہے ان کھیتوں کے قریب لگایا جائے وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی شوگر کین کو علیدہ کیا جاتا ہے فصلوں سے یا گنے کو کاٹ کے علیدہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے وزن میں ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے جیسے اس کو کاٹا جائے تو فوراں سے اس کو کرش کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی جوز بغیرہ تھا وہ ختم نہ ہو اور ویٹ لاؤس کا مطلب یا لوزنگ ایچ ویٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ جوز کی کمی واقعہ ہو جائے گی یا وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے وہ کیا ہوتا ہے شوگر کین یا گھنہ جو ہے وہ اتنی مقدار میں چینی نہیں دیتا جتنا وہ فریش فارم میں اس کو کرشر کے اندر ڈال دیا جائے اور فوراں سے جوز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروسسز کر کے اور چینی میں اس کو کنورٹ کر لیا جائے تو تب اس کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی یا چینی زیادہ ملے گی اس کے علاوہ یہ تو ایک فرس تنگ ہم نے ڈسکس کی ہے فیلڈ کے قریب شوگر مل لگانے کی دوسری کیا وجہ ہے جی دوسری یہ ہے کہ جب ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے یہ شوگر کے ان کو سٹور کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بڑے جگہیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں زیادہ سپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے بلکہ فیلڈ کے قریب ہی شوگر ملز کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فوراں سے اس کو کٹا جائے اور کرشر کے تھروں جو ہے وہ شوگر مل کے اندر ڈیفرنٹ پروسس کے تھروں اس کو شوگر میں کنورٹ کیا جائے کیونکہ اس کو لارڈ سپیسز کر کے اور وہاں پر سٹور کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تھرڈ بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑے تو اتنی زیادہ مقدار میں گنے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو کیری آؤٹ کرنا ان کا ایک تو مشکل ہو جائے گا دوسرا بہت زیادہ اس پہ خرچ آئے گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو all over the world جو شوگر کی منفیکٹرنگ کے لیے ایک اور چیز استعمال کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں شوگر بیٹ اور یہ چکندر کی ہی ایک قسم ہے جو یہاں تصویر میں دکھائے جا رہی ہے اور یہ سیکنڈ میجر سورس ہے شوگر کی پرڈکشن کا یا چینی بنانے کا اس کو گروہ کیا جاتا ہے یا اگایا جاتا ہے سردیوں میں یا سرد انوائرمنٹ میں اس کے لیے جو سوٹیبل انوائرمنٹ ہے cold climate ہوتا ہے اور شوگر جو ہے یا چینی جو ہے وہ سٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس بیٹ کی یا اس ایک قسم کی چکندر کی roots کے اندر جو کی یہ والا portion ہمیں نظر آرہا ہے تو چلیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گنے سے ہم کیسے extract کرتے ہیں چینی کو کیسے بناتے ہیں یا سب سے پہلے سے ہم کیا کرتے ہیں raw juice نکالتے ہیں اور یہ milk کے اندر process کیا جاتا ہے یا ہم first process کو کہتے ہیں extraction of juice اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ شوگر کین یا گنے کو بہت چھوٹے چھوٹے pieces میں convert کرتے ہیں اور ان pieces کو پھر کیا کیا جاتا ہے crusher کے through crush کیا جاتا ہے اور اس میں سے juice جو ہے وہ separate کیا جاتا ہے اور اس طرح سے گنے میں سے جب juice extract ہو جاتا ہے تو پیچھے جو چیز بچ آتی ہے اس کو bagasse کہتے ہیں اور bagasse کیا ہے بچا کچھا مواد جو کہ گنے کا نکل آتا ہے اس کو بھوسا بھی کہہ سکتے ہیں second process ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے second step ہم یہاں دیکھ رہے ہیں raw juice کو heat کیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور کتنے temperature پہ heat کیا جاتا ہے 70 degree centigrade پہ degree centigrade جو ہے وہ temperature کا unit ہے جتھرا ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 kg یا 10 kg تو kg ہم وزن کے لیے use کرتے ہیں یہاں temperature کو measure کرنے کے لیے degree c use کیا ہے اس کے بعد third step میں کیا کرتے ہیں purify کرتے ہیں یا purification کا step آتا ہے جب juice جو ہے اس کو purify کیا جاتا ہے اور اس کی pH 7.1 پہ maintain کی جاتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ اس کو تیزابی بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ alkaline بھی یہ solution نہ ہو تو ایک neutral سا ہم کہتے ہیں ایک طرح سے ایک neutral سا solution بن جاتا ہے اور juice کو خاص قسم کی جو ہے چھلنیوں سے یا ہم کہتے ہیں کہ ایسے strainers ہوتی ہیں جن میں باریک باریک سراخ موجود ہوتے ہیں اس سے چھانا جاتا ہے تو special strainers جو ہیں وہ use کی جاتی ہیں تاکہ جتنے بھی straws وغیرہ اگر موجود ہیں یا کوئی ایسے ratio موجود ہیں گنے کے جو بچے کچھے رہ گئے ہیں تو وہ بھی remove ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بوسہ اگر رہ بھی گیا ہے بگیس رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی remove ہو جائے اور تمام impurities کو جو ہے وہ اس process میں remove کیا جاتا ہے اور juice کو بالکل خالص حالت میں یہاں پر تیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم step دیکھ رہے ہیں کہ evaporation کرنی ہے یہ juice کی further heating کرنی ہے اور یہ temperature ہوتا ہے almost 100 سے 110 تک 103 degree centigrade لکھاوا ہے اور اس کی چلے ہم range کر لیتے ہیں کہاں تک لے کے جانا ہے ہم نے اس کو 110 تک اتنا temperature دے کے اور evaporate کر لینا ہے juice کو جو purify ہو چکا تھا اور purified juice کے اندر کیا موجود تھا جی water موجود تھا اور sucrose موجود تھا اور تمام impurities اس سے جو ہے وہ نکل چکی تھیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی impurities رہ جاتی ہیں تو evaporation کے دوران کیا ہوتی ہیں کہ وہ evaporate ہو جاتی ہیں اڑ جاتی ہیں gas بن کے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر surplus جو water ہوتا ہے یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جو water ہوتا ہے اس کو اس پوائنٹ پہ کیا کر لیا جاتا ہے remove کر لیا جاتا ہے اور جب water remove ہو جاتا ہے تو اس کے بعد syrup obtain ہوتا ہے syrup حاصل ہو جاتا ہے جیسے syrup ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی جو ہم different syrups use کرتے ہیں وہ concentrated form میں ہوتے ہیں وہ گاڑا ہوتا ہے اور اسی syrup سے white sugar کو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد further juice کی clarification کی جاتی ہے کہ کچھ اگر اس میں مٹی وغیرہ رہ بھی گئی ہے mud ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے نکال باہر کیا جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے evaporation کی جاتی ہے تاکہ وہ مزید گاڑا ہو جائے اس گاڑا پن ہونے کے بعد syrup جو ہے provide ہو جائے گا یا syrup sorry obtained ہو جائے گا اس point پہ اور اس کے بعد اسی کی crystallization کریں گے تو syrup کی crystallization کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ ہوگی چینی اس syrup کو جو ہے وہ heat provide کی جائے گی اور ساتھ میں اس کے بعد جو ہے crystallization کی جائے گی crystallization کا مطلب یہ ہے کہ liquid form سے کوئی چیز solid form میں جو ہے وہ convert ہو رہی ہے تو جی ہاں بالکل syrup جو liquid form میں تھا وہ crystallize ہو کے کس میں convert ہو جائے گی sugar جو کہ solid form میں ہوتی ہے جیسے ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ چینی کے دندانے سے چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں یا ایسے چھوٹے چھوٹے کیوب سے بنے ہوتے ہیں تو crystallize ہو کے اس کی crystals بالکل اس طرح سے بن جائیں گی crystallization میں اس کی different shapes بن سکتے ہیں لیکن اس کو grind کر کے proper shape میں لائے جاتا ہے centrifuge جو ہے وہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے یا centrifuge machine ہوتی ہیں ایسی خاص قسم کی machine جس میں raw sugar اور molasses کو separate کر لیا جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ separating machines ہوتی ہیں جس میں molasses یہ جو black سا گاڑا سا liquid نظر آ رہا ہے اس کو الہدہ کر لیا جاتا ہے اور چینی کو الہدہ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد چینی کو dry کیا جاتا ہے drying process ہوتا ہے hot air کی مدد سے چینی کو خوش کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد market میں بھیج دیا جاتا ہے اس کو بھیجنے کے لیے تو اگر generally دیکھیں تو sugar can کو لیا اس میں extract کیا ہے جی juice کو اس کے بعد کیا کیا ہے یہاں پر bagasse الیدہ ہو گیا ہے بھوسہ الیدہ ہو گیا ہے اس کی مزید different process کی through purification کی اور اس کو ہم نے generally نام دے دیا ہے clarification اس میں filter cake یعنی solid form جو جلا ہوا یہاں پر material ہے وہ separate کر لیا ہے stones وغیرہ یا sorry impurities وغیرہ جتنی بھی ان کو separate کر لیں گے اس کے بعد evaporation کیا تو export کر دیا water کو out یعنی excess of water جو ہے remove کر دیا تھا اس کے بعد اگر generally دیکھا جائے تو crystallization کی اور وہاں پر molasses separate کیا گیا جہاں ہم نے centrifuge وغیرہ کیا تھا centrifuge جو ہے وہ separating ہمارے پاس خاص قسم کی مشینیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو چینی حاصل ہوئی تھی اس کو dry کر کے اور sugar ہم نے یہاں پر obtain کر لی ہے تو یہاں پر دو buy product ہمیں نظر آرہی ہیں ایک تو ہے molasses اور اس کے علاوہ یہ black سا dark سا thick سا ایسے liquid form میں material نکلتا ہے اور یہاں پر بھوسا نظر آرہ جس بگیس کا ہے یہ دو main buy products ہوتی ہیں یعنی کہ چینی تو حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دونوں بھی حاصل ہوتی ہیں ان کے بھی different use ہیں اس کو as a fuel purpose شگر مل کے اندر ہی استعمال کر لیا جاتا ہے جلا کے اس کے علاوہ اگر یہ زیادہ amount میں بن جائے تو اس کو paper industry میں use کر لیتے ہیں molasses جو ہے small amount میں جانوروں کے چارے کے اندر جو مکس کی جاتی ہے تو اس طرح سے ان دونوں کے بھی uses نکل آئے ہیں تو آج ہم نے study کیا preparation of sugar from sugar can sugar industry کے بارے میں